پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھی محمود حسن تھا حضر شیخ الیند بنے بعد میں وہ شاگید تو شاگید بھی محمود حسن استاد بھی ملہ محمود تو گیا کہ محمودین جو تھے ان سے یہ دعلم دیوبن کی بنیادے پڑی تو یہ پہلے استاد تھے اور بڑے نیک اور پارسہ تھے بڑے درس و تدریس کے بڑی مہارت تھی اور ظاہر ہے کہ ان کی جو شاگید ہے حضر شیخ الیند حضر مولا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا پھر اپنے دور میں بڑے علم و معرفت تھی تو وہ جو استاد ملہ محمود تو ان کے بارے میں کسی نے دیکھا کہ جب ان کا وصال ہو گیا انتقال کر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا ماجرہ ہوا کیسا کیسی گزری وہاں اللہ کے ہاں حضری ہو تو کیا بات ہوئی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دو حضریوں ہوتی ہے ایک حضری جس میں مثالی کے ساتھ ہوتی ہے جو قیامت سے پہلے ابھی کسی بھی بات بھی ہونی ہے اللہ ایک الگ جسم مثالی عطا کر دیتے ہیں اُس جسم کے ساتھ کھڑا کر کے بات کرتے ہیں جو حدیثوں میں جگہ واقعات آتے ہیں ایک جس میں انصری کسی مثالی ہونی ہے جو ہمارے یہ جسم میں جو آنے اس کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کر کے کھڑا کریں گے اور وہ آخر قیامت میں وہ حاضری ہوگی وہاں پہ حساب کتاب ہوگا تو جس میں مثالی کی حاضری ہوئی مولا محمود کی اللہ نے بولایا بات چیز ہوئی تو مجھے کیا ماجرہ بنا تو مولا محمود رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو وہ جو درس و تدریس تھا جو لکھنا پڑھنا تھا وہ جتنے عبادات ہی تھا کسی پر کوئی بات ہی نہیں اس کا ذکر ہی نہیں آیا فرمایا کہ تمہیں پتا آج ہم تمہاری بخشش کر رہے ہیں تو میں نے کہا اچھا تمہیں پتا کس بیس پہ کر رہے ہیں کہ نہیں ربزوزہ مجھے تو علم نہیں کہا کہ تم نے ایک مرتبہ تم نے گھر میں تقاضی کیا کھچری پکانے کا گھر والے سے کہا کھچری بناو اُن گھر والوں نے کھچری بنائی اب کھچری تم نے کھائی تو اس میں نمک تیز تھا نمک تیز تھا تو تمہیں بڑا ناغوار بھی لگا کیونکہ تم نے اپنے چاہت کے لئے ایک چیز بنوائی اور بھی پورے ریکائرمنٹ کی مطابق بھی بنی نہیں تو بندے کو غصہ آتا ہے رہا کہ جو چاہت سے بنوائے پھر ایسی تقلی تو لیکن تم نے کیا کیا تم نے دلی دل کے اندر یہ نیت کی کہ کوئی بات نہیں بچاروں بنائی تو ہے آپ نے برداشت کیا سبر کر لیا اور تم نے یہ نیت کی کہ اللہ کے لئے میں اس کو کوئی ایسی بات نہیں کہتا بھلی معنی اس کو کہ اس کا دل آزاری ہوگی دل دکھے گا تو تم نے بس بڑے اچھے تک کھائی اور یہ اپنے کام میں لگ گئے وہ جو تم نے عمل کیا تھا کہ کھچری میں نمک تیز ہونے کو تم نے برداشت کیا ہماری خاطر اور اس اللہ کی بندی کو کوئی دکھ دینے والی بات نہیں کی اس بیس پہ آج تیری بخشش کر رہے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے ہاں یہاں معاملی الگ ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں وہاں کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو فرمائے کہ بس یہی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب اللہ کے لئے معمولی سے بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی قیمت لگاتے ہیں اب آپ نے اگر دنیا کے بہت سے ایسے عمل ہیں ہوئی آپ اپنے لئے کی عبادت کی اپنے لئے کی کسی کو بانٹا دیا اپنی تجھے عزت و شور ملی لیکن یہ جو تم نے کام کیا گھر میں اللہ کی بندی کو بیوی کو اس پہ ماف کر دیا اور اس کو دل دکھانے والی بات نہیں کی تو فرمائے یہ تُو نے خالی بہرے لئے کیا کیونکہ اس کے علاوہ تجھے کوئی نفع نہیں تھا بس یہ جو عمل تیرا مقبول ہوا اس پر تیری بخشش ہو گئی تو آج یہی ناظرین کو نصیحت ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میری تاجہ سے بخشش ہونی ہے آپ سمجھے بیٹھتے ہیں شاید میری سخاوہ سے بخشش ہونی ہے آپ کی نظر وہاں ہوتی ہے اور گھر میں بیوی کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل کٹ جاتا بشاری کا اور وہ بے پس گھر کے چار دیوار میں بولتی بھی نہیں اپنا دوکھ اپنے ماں باپ کو نہیں کہتی کہ باپ کا دل دکھے گا ماں کا دل دکھے گا کلیجہ پٹے گا وہ بیشاری اندر ہی اندر کرتی ہے اور تم اس کا کلیجے کاٹتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں اس کو ایک محبت کی بات کہا کہ اس کا دل اگر خوش کر دوگے اللہ اس پر تمہاری بخشش کر رہا ہے ماں تمہارے تاجہ دیکھے کون بھئی یہ ہے انسان یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہوتے ہیں ان کو اگنور نہ کرے پتہ نہیں کس میں اللہ کی رضا چھپی بھی ہے اور آپ کی بیڑا پار ہو جائے